بولٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے سایورا جے یو آئی کی جانب سے کیے گئے بڑے بڑے انکشافات کی مولانا فضل الرحمان نے پروگرام ندیم مالک لائف میں بتایا کہ جنرل باجو اور جنرل فیض حمید پی ٹی آئی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے پیچھے تھے عدم اعتماد کی وقت جنرل باجو اور فیض حمید ہم سے رابطے میں تھے باجو اور فیض حمید کی موجود کی میں سب جماعتوں کو بلایا گیا تمام جماعتوں کو بتایا گیا کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے لیکن میں نے انکار کر دیا میں عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھا تحریک عدم اعتماد پیپلز پارٹی چلا رہی تھی جب پی ٹی آئی کے ارکان ٹوٹے اینکیو ایم اور بی اے پی بھی ہمارے پاس آ گئی تو کہا گیا کہ اب اکثریت ہمارے پاس ہے اگر اس وقت انکار کرتا تو کہا جاتا کہ فضل الرحمان بانی پی ٹی آئی کو بچا رہا ہے میں عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھا یہ عدم اعتماد کی تحریک پیپلز پارٹی چلا رہی تھی میرے پاس خود جنرل فیض حمید صاحب آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ویڈین دی سسٹم آپ جو کرنا چاہیں ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہوگا لیکن آوٹ آز دی سسٹم نہیں میں نے انکار کر دیا تھا پھر اس کے بعد جب یہ ٹوٹ ٹوٹ کر آئے پھر یہ ایک لوگ بھی اور پھر اس کے بعد یہ ایلکم بھی اور یہ باپ بھی اس کے بعد اب ہمارے خواہد اکثریت ہیں اگر میں پھر انکار کرتا تو کہتے ہیں کہ فضل الرحمہ نے عمران خان کو بچا لیا کیا اس وقت جنرل باجوہ اور جنرل فیض آپ سے رابطے میں تھے جب یہ لوگ ٹوٹ کے پی ٹی آئی سے اور ایم کی ایم اور باپ پارٹی در آ چکے تھے حضرت وہ بلکل رابطے میں تھے اور ان کی موجودگی میں سب کو بڑایا گیا اور سب کے سامنے ان سے کہا گیا کہ آپ نے یہ اس طرح کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے اور سب نے اس کے اوپر ہاں میں ہاں بری پھر تو یہ کہنا چاہیے کہ موف جو تھی وہ ادھر سے تھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے صرف مہر لگا دی آپ واقعی صحیح سا صحافی ہیں آپ نے بعد نکاری لی ان سے تو پھر مہر لگا دی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اوپر سے مہر لگا دی انہوں نے بنایا تھا بنایا بھی انہوں نے تو گرائے بھی سارا الیکشن چھوڑی ہوا ادھان دلی کا بظاہر فائدہ نون لیگ کو ہوا ہے افواہ لہور کی سیٹ نواز شریف کو دی گئی ہے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اگر اسٹیابلشمنٹ سمجھتی ہے الیکشن چفا ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا نو مئی کا بیانیاں ختم ہو گیا نو مئی والوں کو معاف کرنے سے مطالق سوال تو آرمی چیف سے ہی پوچھنا جانا چاہیے اسٹیابلشمنٹ کا احترام کرتے ہیں مگر انہیں سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے آپ کے خیال میں چوری ہوا ہے الیکشن؟ سارا چوری ہوا ہے آپ کے خیال میں اس دھان دلی کا فائدہ نون لیگ کو ہوا ہے؟ بظاہر تو فائدہ ان کو ہوا ہے آپ نے کہا ہے نواز شریف نیاز سیاسی لادلہ ہے لہور والی ان کی سیٹ کے مطلق آپ کیا کہیں گے؟ افواہ یہی ہے کہ ان کو دی گئی سارا ایکسرسائز نتیجے میں یہ ہے کہ جو وہ چاہے وہ اصلی میں آئے گئے سارا ترسل کی حکومت ہی وہ دیورٹ سار میں ڈیلیبر نہیں کر سکی اور مہنگائی کم نہیں کر سکی بڑھتی چلی گئی ڈالر کی قیمت جو ہے وہ یہ تو ریالیٹی ہے سر آپ کو ایسا نہیں لگتا؟ لیکن میرا جو مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ پھر اس کا اثر تو پنجاب میں ہونا چاہیے تھا پھر اس کا اثر تو سندھ میں ہونا چاہیے تھا اس نے کے پی کے اندر ہمارے اوپر چھوڑا گیا اور ہمیں اس کا نٹرانے کیوں بنایا گیا اثر اعتراض میرا اسٹیبلیشن کے اوپر ہے اور میں انہی کے پر دعویٰ کر رہا ہوں تو اگر وہ کہتے ہیں کہ دان جی نہیں ہوئی تو پھر یہ میں الزامن ان کو کہہ رہا ہوں کہ پھر اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کا نو مہین وارا تو معاہدہ بات تو گئی پھر آپ کی کہ آپ معاف کریں کہ آگے بڑھ جانا یہ بہتر پولیسی ہو سکتی یہ تو چیف آرمی سٹاف سے پوچھنا چاہیے سوال تو ان سے لگتا ہے میرا حضر کہہ تعلق ہے اس کا سیاست بھی کیوں آتے ہیں ہم ان کا احترام کریں گے وہ ہمارا احترام کریں گے ہم ان کو سپورٹ کریں گے وہ جمہوری نظام کو سپورٹ کریں گے